باقی سارے لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ تیار رہے جو ہی ہم اشارہ دیں گے تو پیٹے ہوئے یہ دراز رمبیر پول کے ہمارے ریٹائر انسپیکٹر صاحب یہ رات پر ہمارے ساتھ یہاں ہوتا تھا مجھے بہت خوشی ہوا کی ایسے بزرگ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے نام جو لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں پولیٹی کے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں بیورکریف سے کام کر رہے ہیں لیکن ضرور اس میں تائم لگے گا ہمارے رہے ہیں تو ہمارے ہاں بھرم کی ساپ بھی وہاں سے نکل رہے ہیں تو جو ہی وہ یہاں پوچھیں گے دوسری بس کا شاہد وہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ضرور جب اتنے دور سے بچے آئے ہوں تو ضرور کم سے کم ان کی نظروں سے یہ پروگرام ضرور نکھ رہی ہے نیشنل ووٹرز ڈے کا انعقاد کرنا شروع کر دیا ہے سویپ سسٹیمیٹک ووٹرز ایلیکٹرال ایجوکیشن پروگرام کے اتحاد اس ملک میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر انتخابات میں حصہ لیا ہے اور اس بات کا زندہ و جاگدہ مثال ہمارا ہی دسٹرکت ہے جس نے پچھلے سال پچھلے بہت ساری انتخابات کے طرح سے بڑھ کر آگے بڑھ کر پچھلے لوگ صبح ایلیکٹرائے میں ایک ریکارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ قائم کیا موسیقی 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 ملکی جمولی نظام میں اعتنار رکھتے ہوئے یہ حد کرتے ہیں یہ ملکی جمولی روالات اور عادتانہ نظام میں خیصہ لیں گے موسیقی 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 لیس سات شید لیس 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 سات شید برس برس برaddور 678 نور دلیب کررک ملین گیتا شکریت سوشک 678 نور دلیب کررک 678 نور دلیب کررک اوالیکو اوالیکو سلام جو تا جو جو تا جو جو تا جو نور دلیب کررک سلام سلام اوالیکو سلام 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 موسیقی 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 مجھے ناورہ دے اکیتا اسکلہ بارت آچین بزنچی بچی روی کا تو سے انا ہی جی بارت پتی کا تو ہی جیسو ہی کیا تو سے چھار پی تیل کہنیہ انگیر شتے ہیں مجھے تو سے انا ہی جی بارت پتی کا مطا ماتی کا تو ہی جیسو ہی یہ کتو ماں اور تاندرماری آچنا ماں ایرام بانو مرچہ دے دے جانا ہر مچا ہمارت پیشتے ہیں یہ کون زیبا ماں شکل کون زیبا اووڑ ماتو یہ تو رو عورتوں کی غا ماتی یک یریاش کوتھ کرinctا غا ماتی کررم کھرے پاریمان جا پھلے 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 شچنہ مزر کچی شی کچن رو خورتا موسیقی 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 کہ کس طریقے سے ہمارے جتنے بھی نوجوان ووٹر ہیں جو ایک جنوری ہر سال اپنی اٹھارہ سال عمر کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے قانونی حق کا جو ہے استعمال کر سکے تو یہ بہت بھی خوبصورت بات ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جیسے اور یہاں پہ جو ہماری سویٹ کی ٹیم ہے جو پچھلے ایک مہینے سے لگاتار اس پہ کام کر رہی ہے اور فائنلی ہم نے جو ہے جو دراز کو چھلا کے اس سال ہم جو نیشنل ووٹر ڈے جو ہوگا وہ دراز میں ہم بنائیں گے کیونکہ دراز جو ہے وہ دنیا کی دوسری سر ترین جگہ ہے اور اس لیے ہمیں دراز والے یہ بھی نہ سمجھیں کہ سارے فنکشنز ہم جو ہے وہ کرگل میں کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایز این ایڈنسٹریٹر میرے لیے ہر ویلیج ہر گاؤں ہر سب ڈیویجن ہر تحصیل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کرگل ہے تو اس لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آج سے یہاں اپنا ایک پلج لے کے یہ جائیں اور یہ اہد کر کے جائیں کہ کوئی بھی یارٹ ہو جس طریقے سے بھی آپ وہ ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ریجسٹر کریں اور ہندوستان کی جمہوریت کو جو ہے وہ تقویت پہنچائیں کیونکہ یہی ایک ایسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے کہ جس کو آپ لوگوں نے پورے ہندوستان کے لوگوں نے ہم لوگوں نے جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ ایسے ہی کھولتی پھلتی اور پروان چڑھتی رہے تو باقی سب کے ساتھ میں اپنی پوری ٹیم کا میڈیا پرسنز کا میرے ڈسٹرک کے جو پولیگ سے ان کا جو ہمارے ریسپیکٹڈ بیڈی سی چیئرمن ساہبان ہیں سرپنچ ساہبان ہیں چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے سکول کے سٹوڈنٹ سے ان سب کا یہاں پہ اور خاص کر ہماری جو پولیس جو ہمارے ساتھ کندے سے کندہ بلا کے ہمارے جو یہاں پہ سچوں ہیں منظور صاحب ان سب کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مل کر جو ہے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور آگے بھی پہنچاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے چار چار لکھتے رہیں گے بہت جو سورج کی شیڈو سے شیڈو ریجن اس کی خوبصورتی کو اور انہینس کرتے ہیں انفرچنیٹلی آج آسمان ڈکا ہے تو ہمیں اس کی پوری پوٹینچل آنے لیے دکھر کے ہمارے طرف سے بہت سارے ابھی ایمپلومنٹ کا سکو بہت زیادہ ہے ہمارے آرٹیسٹ ہے ہمارے چیمت درجے کانگ سنگھ ٹیم ان کے ٹیم کا نام ہے کانگ سنگھ کانگ میں گانگ سنگھ لہا ہے کانگ سنگھ سنگھ مہنے سنگھ ہے تو لائن آف سنو کا لیٹرال میننگ آتے ہیں ان کے ٹیم کا جو نام ہے اس کا لیٹرال میننگ لائن آف سنو ہے تو سنو لائن تو پلیس آپ لوگ تھوڑا دور رہیں اب یہ جو ہے آپ کو دیکھیں سلسی لے لے اور آپ پہ جس سے دوستوں کو گر و علوں کو بہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سوٹ ہے کیونکہ یہ آپ کو کچھانے کے لیے درہ دیتے علاقے میں بھی ایک میاں کچھتا شروع ہو گیا تو اس میں آپ کا ایک سوٹ ہو آپ کا ایک سوٹیں جب ایک ووٹر پوری طرح پرپیئر ہو کر اپنا ووٹکاست کرتا ہے تو اس سے ایک اچھے نمائندگی کی منتخبی عمل میں آتی ہے جو اپنے علاقے کی ڈسٹرک کی ریاست کی اپنے قوم کی خدمت کر سکتا ہے تو اسی مناصبت سے پچیس جنوری کو یہ دن منائے جاتا ہے اس پروگرام کو خاص کر اس پر ڈسٹرک ایلیکشن آفسر نے دراس میں منائے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے بہت خوشی کی بات ہے ووٹر جے تو ہر سال منائے جاتا تھا لیکن اس سال ڈی سی صاحب نے دراس میں منع کر اتنی شدید سردی ہونے کے باوجود مائنس تیس ڈگری ٹمپریچر ہونے کے باوجود یہاں پر لوگوں کو آوائیڈنس دینے کے لیے ہم ڈی سی صاحب اور ڈسٹرک ایڈنیسٹریشن بلاک ایڈنیسٹریشن اوہ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہے شکریہ سید میرا نام تاجدین ہے جو ہے آج ہمارے دراس جو ہے یہاں دراس میں ووٹرز ڈے منایا جا رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ڈی سی کارگل نے ہمارے دراس میں اس سال ووٹرز ڈے رکھا تو یہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس سال تو یہاں پہ آج ووٹرز ڈے کی تیاری بھی چل رہی ہے تو آج ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سر بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے ڈی سال کو أک سب رہا ہے یہ یوں گائے پہاک کنان پلاس پرنٹ جکتے روپن کی گائے اماں چچے سمانگ پوتو بیالے کسی چیز کو ملب ایک بہت اچھا میڈیا میں جس پر بہت کچھ کر سکتے ہیں سیکنڈلی کا شبیر صاحب انہوں نے ہمیں بہت ریکویسٹ کیا کہ ونٹر ٹوریزم پر موٹ کرنے کے لئے آپ لوگ آئیے گائے پہ اعمال دیموتسور کی اس میں بہت زیادہ پوٹنچل ہے ونٹر ٹوریزم پر موٹ کرنے کے لئے تو آپ نے ہمستان کے باہر دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح گیرات پنایا ہے ہاں میں لڈاک سے بلونگ کرتا ہوں اور انگاہ کی طرح آٹیشن بیال ہے سکپچر آٹیشن تو میں دیکھتا رہا تھا کہ آئیس اور سنو میں بھی اتنا اچھا کر سکتے ہیں میں تو آئیس اور اس میں بچپن سے ٹرچ میں رہا ہوں تو لڈاک میں کیوں نہ سٹارٹ کریں ہم سوچ رہے تھے تو لڈاک میں پہلی بار ایک چیز کو نئے نئے چیز کو انٹرویس کرنا بہت مشکل تھا کوئی سپانسر کرنے والے نہیں تھا تو فائنلی کا سنو مانگ چک سکمول کے ہیں ان کو میں نے یہ آئیڈے شیئر کیا تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ بنانے کا چانس دیا تو اس کے بعد ہم سویڈین میں آئیس ہوتل جانے کا موقع ملا جہاں پہ سنو اور آئیس سے پورا ہوتل بنایا ہوئا ہے اور ہاربین چائنہ میں بہت اچھا بنایا ہے آئیس اور ملہب ایمیجن نہیں کر سکتے کاؤکشی چوز دکزرکن بھائے ملہب ایمیزمن پاک بہت سارے بڑے بڑی بیلڈنگ بنایا ہے جو فیمیس بیلڈنگ ہے اور انٹیٹیننگ کے لئے جو سلایڈنگ کرنے کے لئے ہے ویسے کچھ بہت سارے جو کومنلی ہار کسی کے لئے انٹیٹیننگ ہے ملہب ایمید سلام ایمی ایچھے مدرشین لے تانیگا انٹرنیشنال سنو سکالچرز نئے کانسننگ جنگ جنگد نئے نئے ممبر جنگ لے تانیے دراز لہ ہم جب دراز آئے تھے تو ہمیں نہیں لگا تھا پہلے جب دراز میں تو ایتنا سنو نہیں ہوتا ہے جب ہم تا کارگیل پہنچے پہت سنو پہنچے تو لگا کہ یہاں تو سنو ہے تو انجل ہم نے تھوڑا سا یہ ہمارا ایکسپریمنٹل تھوڑا سا رہا اور ایکسپریرینس اور تھوڑا سا ہم اس نیچرل سنو سے تھوڑا کر رہے تھے کام کو تو ہم نے دو چیز یہاں پر سکھا ہے کہ ہم نے جو نیچرل یہاں پر سنو آلڈیری تھا اس کو تھوڑا سا کاروینگ کرنے کی کوشش کیا اور دوسرا جو ہم نے نیا ایک سنو کا کمپریس کر کے ایک بلوک بنانے کی ٹرائی گیا انسانو کی کبھی ترے ت گیر کوشیر کے بلوک بلداندوںہ پر سنو کا ڈاک فی grade پھارٹے ہیں اور سا نے ہور پہتان سے ہے دوسرا ہے اور ساکر بلوک بناندہیا ایک ٹھولا تھے اس کے سا کچھ دھی ایک تڑی ہو گروایا ہے ﷺ تو 25 جنوری تھوڑا ووٹرز دے ہے تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا کچھ کام کرنا تھا تو ہم اسی کانسپ کو لے کے آئے تھے کہ ہم ووٹرز دے کو لے کے کچھ آرٹ ووک کریں گے یا کچھ سکالپسرز کریں گے تو ہم نے اسی کو 25 جنوری کو لے کے محلوب کام سوچ کے آئے تھے پھر وہیں یہاں پہ کیا تو پھر اوورال جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے زیادہ کام ہوا تو آگے بھی کافی سکوب ہے دراز میں تو کافی سنو ہے تو یہاں یوت بھی کافی زیادہ ہے تو ہمارا یہی مقصر دیتا ہے کہ ہمیشہ کی یوت کو کیسے انسپائر کرنا ہے جب بھی یوت انسپائر ہوں گے تبھی کچھ نہ کچھ کیونکہ اس کام میں زیادہ تر ٹیم ووک کی ضرورت ہوتا ہے تو اس میں ہم ہمیشہ وہیں چاہتے ہیں کہ یوت زیادہ سے زیادہ یوت انسپائر ہو تو یوت ہم سے سکھے ٹیکنک سکھے پھر آگے بول سکوب ہے دراز میں تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے اگر کام ہو تو ہم یوت کے ساتھ کولائب کر کے کام کریں گے اور بے شک ہم تھوڑا سا ورک شوپ وغیرہ کرنا چاہیں گے تو جتنا ہو سے کہ ہم ٹیم یہاں سے بنائیں گے یہ ہمارے ہمیشہ کوشش رہا ہے کچھ کا ڈے آپ جانتے ہیں کہ پچیس جنوری جو ہے نیشنل وارٹرز ڈے کے سلسلے میں جو منائے جاتے ہیں تو اس بار ہماری جو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہے اس نے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے بسیر الحق چودری صاحب انہوں نے یہ آدیش دیا کہ یہ ایونٹ جو بہت بڑا فرسٹیجس ایونٹ ہے وہ سیکنڈ کولڈس دراز میں کیوں نے منائے جائے اور اس میں ایک چیز نیا چیز بنائے کی کلچرل پروگرامس اور باقی مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ جو سنو سکرپچر کا ایک نیا کنسپ دے دیا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے دراز کے لیے میں سمجھتا کیونکہ میرا ونٹر سے کافی یہ ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں دراز جس کو برہب کا گھر کہتے ہیں اگر یہ سنو سکرپچر کے یہاں پہ پروگرامس ہو یہاں پہ اگر اس کی ٹریننگز دی جائے میں ان کے ایکسپورٹ سے بات کر رہے تھے جو لے سے آئے ہوئے جنہوں نے انٹرنیل ایونٹس میں حصہ لیا جہاں وہ بول رہے تھے کہ ہم کو برہب باہر سے لانا پڑتا تھا دراز میں پوچھ کے ہم بالکل پریشان ہو گئے کہ یہاں تو برہب بھی برہب ہے مجھے لگتا ہے جس جگہ اتنا پوٹنشل ہو جس کا ایک انیشیٹیو ڈی سی صاحب نے ضرور لیا ہے کہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ ونٹر سپورٹ اور ونٹر سورس آف ٹوریس اٹریکشن کے لئے بہت بڑا ایک پوٹنشل ہو گا یہاں تو کس طرح کے گیمز کر سکتے ہیں یہاں پہ گیمز میں یہاں آئیس ہاکی آرریڈی چل رہی ہے بڑی اس میں روپنگ کے لئے ہم نے ال جی صاحب سے ڈیمانڈ کیا ہے تاکہ ہم نومبر سے لے کے ماریش تک یہاں پہ آئیس کراتے رہیں کیونکہ آئیس کا ایشیو نہیں رہتا ہے جورنگ سنو فال جو ہے آئیس ہاکی کرانا پوسیبل نہیں ہے اس کو روگنے کے لئے گروپنگ ہو باقی یہاں سنو سیکنگ کا بہت اچھا گیپ ہے آرمی کے مادیام سے ہم کرگل بیٹل سکول میں چلاتے ہیں اور اس بار ہمیں ایشونس دے دیا ہے کہ ہماری یوٹی گورنمنٹ کی طرف سے پہلا ال جی کی طرف سے بہت بڑا ونٹر ایک کارنوال ٹائپ کا سنو سیکنگ میں وہ ہونے والا ہے فروری کے سیکنڈ اور تھرڈ ویگ میں آپ تو آئیس ہاکی سے بہت ہی کیا یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آئیس ہاکی انٹرنیشنل رنگ بنے جہاں پہ ورلڈ کف ہو یہاں پہ انٹرنیشنل رنگ کا سائز ہمارے گوشن میں آرہی بنا ہوا ہے سائز میں کوئی ایشیو نہیں ہے اور ہمارے بمبڑ میں بنا ہوا ہے اس کو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ بائی تھری ہنڈرڈ کا ہوتا ہے یہ کوئی ایشیو نہیں ہے بڑھ ایشیو یہ ہے کہ اس کو ابھی ہم نے تھوڑا ہائیلائٹ کرنا ہے تھوڑا کنیکٹیوٹی کا ایشیو ہے کنیکٹیوٹی بھی ایشیو نہیں ہے لہے سے ہم آلٹیمیلی آ سکتے ہیں اگلے ایک دو سال میں ہوگا بڑھ کہیں نہیں کہیں یہاں کی ایڈمنیشن میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی مادیم سے اگر ہماری یوٹی کی سرکار اگر یہ انیشیٹیو لیتی ہے تو ضرور یہاں پہ سیکنڈ کولڈیش میں کوئی بھی آنا چاہے گا کیونکہ اس کا ایک اپنا ویٹیش ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل ایوینٹ کرو گے اس کا ویٹیش تو ہے یہ سادھ میں سیکنڈ کولڈیش بلے گا کیونکہ اس کی میں ایک مثال دے دوں گا میں نے انٹرنیشنل پولو کے لیے یہاں سوچا تھا تو میں نے جب منیپور میں دس کنٹریز سے بات کیا دس میں سے آٹھ کنٹریز نے مجھے بات کرتے بول دیا we will come to Ladakh for انٹرنیشنل پولو کیونکہ یہ کافی سیب علاقہ ہے اور سادھ نے کیونکہ پھر میں نے بولا کہ سر آپ کا وہاں ڈر نہیں لگتا ہے وہاں تو سینڈی ہوگا وہاں آپ کا جو ہے گرین گاس نہیں ہوگا بولا بھئی ہم سیکنڈ کولڈیش میں کھیر رہے ہیں اسی لیے آئیں گے اور ہائی آٹیچوڈ میں کھیر رہے ہیں گیارہ ہزار بارہ ہزار کے ہائٹ پہ آپ پولو کھیر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر پولو پولئر دنیا کا ہر آئی سوکی پولئر دنیا کا ہر سنو سیکیر وہ ضرور دراز آنا چاہے گا اس لیے بھی سیکی تو وہ ہر جگہ کر سکتا ہے بھر سیکنڈ کولڈیش کا اس کے اوپر جو بلیب لگے گا ایک برین لگے گا مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا گمانے کی ضرور ہے ٹوریزم والے اس کو سیل کرنے کی ضرور ہے جو سیکنڈ کولڈیش ابھی پوری طرح سیل نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی صاحب نے ایک انیشیٹیو ضرور لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور آگے یہ آگے چلے آج پچیس جنوری کے یعنی کی نیشنل ووٹرز دے کی مناسبت سے ہم سب لوگ یہاں دراس میں جمع ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے سکول کے بچے ہیں یہاں کے بزرگ لوگ ہیں اور یہاں کے لوکل آبادی بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں جس کو ہم ایز ای سنو فیسٹیبل منا رہے ہیں یہاں پہ برف اگر دراس کو لوکل لینگویج میں دیکھیں تو ہمبپس کہتے ہیں جیسے ہمارے کچھ ساتھی پہلے بتا رہے تھے ہمبپس کا اگر سانسکرٹ میں اس کا میننگ دیکھا جائے تو اس کا ملنب ہوتا ہے برف کا گھر برف کا مکان یا پھر دلینڈ آف سنو تو اسی ہمبپس اور ہمالے دونوں میں ہیم جو آتا ہے اس کا ملنب ہوتا ہے برف سنو برف کے گھر میں آج برف کی زمین سرزمین پہ آج ہم آئے ہیں اور برف کا ہی استعمال کر کے ہم نے نیشنل ووٹرز ڈے کو پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت سارے الگ الگ آٹھ پیسز رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کام ہمارے ہونروری بردی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جناب بصیر الحق چودری صاحب ہمارے دسٹرکٹ الیکشن آفیسر جناب بصیر الحق چودری صاحب کے ڈائریکٹ سپرویجن میں ہو رہا ہے اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اس طریقے سے اس میڈیم کا استعمال کر کے سنو کو ایز ای میڈیم آف آرڈ استعمال کر کے اس دن کو منایا سکے ہماری سب سے خشکسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دراز جو ہے ایک ایسا علاقہ جو دنیا کی دوسری سر ترین جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو اس جگہ کو ایکسپلور ہمیں کرنا تھا ٹوریزم کوئنٹ آف ویو سے دوسرا جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو نیچرل ریشورسی سے جیسے سنو فال یہاں پہ تھی یہاں کا جو ٹمپریچر تھا تو ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکیں کہ ہم نیچنل ووٹر ڈے کو جو ہے وہ ہائیلائٹ کر سکیں دوسرا یہاں پہ اس جگہ ایک چیلنجنگ جگہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے مائنس تھٹی ٹو تھٹی فائیو ڈگری ٹمپریچر ہے تو اس ٹمپریچر پہ پوری ٹیم جو ہے وہ کرگل سے لانی بچوں کو کرگل سے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنا اس کے بعد جتنا بھی سٹاف ہے ہمارا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ہماری ٹیم جو ہے خاص کر جو ہمارے شبیر ہیڈکوارٹر صاحب ہیں جو بہت اچھے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انور جو ہے جو مین ان کا سپاہ سالہر ہے جو کام کر رہا ہے بہت اچھے سے گراؤنڈ پہ تو ان لوگوں نے جو یہ محنت کی تو ہم نے اس اس چیز کو جو ہے وہ سرہا اور اس طریقے سے ہم نے دراس کو ہائیلائٹ کیا کہ نیچنل ووٹرز ڈے جو ہے وہ ہم دراس میں ہی اسی لیے منائیں گے کیونکہ اتنی چیلنجنگ جگہ پہ کوئی بڑا فنکشن اتنے بڑے لیول پہ کرنا جس میں کم سے کم بھی دو تین چار ہزار یا پانچ ہزار پارٹسپینٹس ہوں اور پٹیکولرلی سٹوڈنٹ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے انہوں نے اتنی محنت سے اپنی پروفارمنس کو پیش کیا تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم کسی بھی ٹمپریچر پہ اپنی جمہوریت کو جو ہے وہ تقویت پہنچائیں گے چاہے دراس ہو چاہے کرگل ہو چاہے زنسکار ہو جتنا مرضی ٹمپریچر ہو ہم جمہوریت کو جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ مضبوط بناتے جائیں گے اور یہ سب ہمارے لوگ میں میرے میڈیا کے بھائی ہیں یہاں پہ میں ان سب سے یہی گزارش کروں گا اور آپ کے ذریعے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اتنی محنت کے باوجود بھی ہمارا کوئی بھی ووٹر جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے میری جتنی بھی یہاں کرگل کی پوری عوام ہے دراس کے جتنے بھی باشندے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی ووٹر کو جو ہے وہ پیچھے نہ رہنے دے وہ ووٹر ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بوٹس پہ آئے وہ تحصیل آفیس میں آئے وہ ایس ڈی ایم آفیس میں آئے وہ ڈی سی آفیس میں آئے کہیں بھی آئے ہم نے ہر فیسلیٹیز جو ہے وہ ہر کاؤنٹر کھول کے رکھا ہے ہماری ہیلت لائن بھی ہے ون نائن فائیو زیرو اس پہ بھی وہ فون کر کے بات کر سکتا ہے جہاں پہ بھی وہ آئے اپنا ووٹ جو ہے اس کو ضائع بات کیونکہ یہ ووٹ بہت قیمتی ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ گھر بنانے کے لیے ایک اینٹ جو ہے وہ بھی کام ہے اگر ہم ایک اینٹ کو ہٹا دیں گے تو مکان میں کہیں نہیں کہیں مشکل آئے گی اسی طریقے سے جو یہ ہمارا جمہوری نظام ہے یہ ایک گھر کی طرح ہے ایک پریوار ایک فیملی کی طرح ہے اور اس میں ہر آدمی کے ووٹ کی اتنی ہی ویلیو ہے تو اس کو ہم جتنا مضبوط بنائیں گے اتنا ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط بنے گا ہماری جمہوریت مضبوط بنے گی اور اس کی مثال صرف یہاں ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ہے کہ ہندوستان سب سے بڑی جمہوریت ہے اور بہت عرصہ دراز سے پچھلے ستر پچھتر سالوں سے جو ہے وہ پھلتی پھلتی آ رہی اور پروان چٹ رہی ہے تو اس لیے پوری نظام کو بہت مضبوط کرنا ہے اور ووٹر جو ہے کوئی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ اپنے حق کا استعمال